اسلام علیکم شہروں ٹیکنالوجیز کے توسط سے لاہور شہر میں موجود اہم مساجد کے بارے میں معلومات آپ کی پیش خدمت ہیں مسلم مسجد یہ مسجد لوہاری دروازہ کی بیرونی سمت سرکلر روڈ کے ساتھ واقع ہے انارکلی کے بالکل سامنے یہ مسجد پچاس کی دہائی میں بنائی گئی لیکن اس وقت یہ کچھی مسجد تھی ساٹھ کی دہائی میں یہ پختہ انٹو سے بنائی گئی یہ مسجد مولانا محمد بخش مسلم کے نام پر موجود ہے یہ مسجد لاہور کی بڑی اور تاریخی مساجد میں شمار ہوتی ہے یہ مسجد ایک مینار اور ایک گمبت پر نمائیہ نظر آتی ہے سرخ رنگ میں یہ مسجد نمائیہ نظر آتی ہے اس مسجد کے ساتھ ایک شاندار مدرسہ بھی موجود ہے ظاہرین اور سیاہ اس مسجد کو دیکھنے پوری دنیا سے آتے ہیں جامعہ مسجد کریمیہ المعروف نیوی مسجد یہ مسجد موچی دروازہ کے قریب پاپڑ منڈی میں واقع ہے مورخین کے مطابق یہ مسجد مغلیہ دور سے بہت پہلے لودھی حکمرانوں کے دور میں بنائی گئی اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سطح زمین سے تقریباً پچیس فٹ نیچے ہے اس مسجد کے دو مینار ہیں اور تین گمبت ہیں اس مسجد میں اب کوئی تاریخی نشانی موجود نہیں سوائے اس کے کہ یہ سطح زمین سے نیچے ہے اس لیے سے مقامی زبان میں نیوی یا ڈنگی مسجد کہا جاتا ہے اس کا نام کریمیہ ہے اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں بیق وقت تقریباً سو افراد نماز ادا کر سکتے ہیں ظاہرین اور سیاہ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اس مسجد کا انتظام و انسرام مقام انتظامیہ کے پاس ہے مسجد شہید گنج یہ مسجد لاہور لنڈا بازار میں موجود ہے یہ مسجد شاہ جہاں کے دور میں تعمیر ہوئی روایت ہے کہ سکھ طور میں لاہور کے اس وقت کے حکمران نے سکھوں کے گروہ تارو سنگھ کو یہاں سر کلم کر کے قتل کروا دیا تو یہاں سکھوں نے قبضہ کر لیا اور یہاں گردوارہ بنا دیا گیا لیکن تقسیم برسگیر کے بعد مسلمانوں نے یہاں قبضہ حاصل کر لیا اور مسجد کو آباد کیا لیکن سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی پر قرار رہی اب موجودہ حالت یہ ہے کہ مسجد گردوارہ اور مزار کاکو شاہ چشتی موجود ہیں اور کسی کو بھی ان تینوں مقامات پر جانے کی اجازت نہیں مسجد کی چھت تباہ ہو چکی ہے دیواریں موجود ہیں گردوارہ پر محکمہ اقاف کے ملازمین موجود ہیں مزار پر صرف ایک شخص جمعیرات کو چراغ جلانے آتا ہے بیگم شاہی مسجد یہ مسجد شاہ کلا کے اکبری دروازہ کے بلکل سامنے ادرون لاہور مسجدی دروازہ کے بلکل قریب موجود ہیں اس مسجد کے بارے میں دو روایات موجود ہیں اول یہ کہ یہ مسجد شہنشاہ اکبر کی بیگم محترمہ مریم زمانی نے خود تعمیر کروائی تھی دوسری یہ کہ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی والدہ مریم زمانی کی وفات کے بعد ان کی یاد میں تعمیر کروائی اس کی تعمیر سولہ سو گیارہ میں شروع ہوئی اور سولہ سو چودہ میں مکمل ہوئی یہ ایک بڑی مسجد تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زمین قبضہ گروپوں کے قبضہ میں آتی گئی اب یہ مسجد نسبتاً چھوٹی رہ گئی ہے اس مسجد کے ساتھ اب ایک مدرسہ بھی بنا دیا گیا ہے یہاں چند قبور بھی موجود ہیں مسجد کے سہن میں ایک بڑا تالاب موجود ہے ظاہرین اور سیاہوں کے لیے یہ مسجد تاریخی اعتبار سے کشش رکھتی ہے اس مسجد کے تین چاندار گمبت ہیں سکھ دور میں اس مسجد کی بھی بے حرمتی ہوئی اور اسے بارود خانہ میں تبدیل کر دیا گیا مسجد دائی انگا یہ تاریخی مسجد لاہور ریلوے سٹیشن کے قریب واقع ہے یہ مسجد سولہ سو پینٹس میں تعمیر ہوئی یہ مسجد کس نے تعمیر کروائی اس بارے میں دو روایات ہیں اول یہ کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی دائیہ جن کا اصل نام زیبن نسا تھا انہیں احترام سے دائیہ انگا کہا جاتا تھا انہوں نے اپنے سفر حرج سے پہلے خود تعمیر کروائی دوسری روایت یہ ہے کہ جب دائیہ انگا حج پر جانے لگی تو ان کے اعزاز میں شاہ جہاں نے یہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا یہ مسجد مغلیہ سلطنت میں تعمیر کی جانے والی نسبتاً چھوٹی مسجد ہے لیکن اس میں وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو مغلوں کی تعمیر میں شامل ہوتے ہیں اس میں دو منار ہیں تین گمبت ہیں درمیانہ گمبت نسبتاً بڑا ہے فریسکو کا کام بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے مسجد میں وضو کے لئے تالاب موجود ہیں یہ خوبصورت تاریخی مسجد ہے ظاہرین اور سیاہ اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے پوری دنیا سے آتے ہیں مسجد وزیر خان اس مسجد کی تعمیر سولہ سو چونتیس میں شروع ہوئی اور سولہ سو اکتالیس میں مکمل ہوئی یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں لاہور کے انتظامیہ کے سربراہ نواب وزیر خان نے تعمیر کروائی نواب وزیر خان کا اصل نام علی مدین انساری تھا چنیوٹ نامی شہر سے تعلق رکھتے تھے علی مدین انساری پیشہ کے اعتبار سے حکیم تھے یہ مسجد ایک وسیر اقبا پر بنائی گئی اس مسجد کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے فریسکو کا کام شاندار کیا گیا ہے مسجد کی کرسی سطح زمین سے کافی بلند ہے مسجد کے چار خوبصورت مینار ہیں مسجد میں چھ گمبد ہیں پانچ گمبد مرکزی عمارت کے اوپر ہیں جبکہ ایک بڑا گمبد ڈیوڑی کے اوپر ہے مسجد کے سہن میں ڈیوڑی کی طرف سے بائے طرف سید میاں بادشاہ کا مزار ہے جو زیر زمین ہے یہ مسجد دہلی دروازہ سے تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلہ پر ہے اس مسجد میں جو ممبر موجود ہے وہ وائس رائے ہند لارڈ کرزن نے توفتن دیا تھا مسجد میں جا بجا مقامات پر عربی اور فارسی عبارات تحریر کی گئی ہیں اور کنندہ کی گئی ہیں مسجد میں مختلف قسم کی رنگین ٹائل سے خوبصورت تصاویر بنائی گئی ہیں اس مسجد میں تقریباً پچاس ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود ہیں مسجد فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک کھولی رہتی ہے زائرین اور سیاہ اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں موتی مسجد یہ تاریخی مسجد لاہور شاہی قلعہ میں واقع ہے یہ مسجد سترمی صدی عیسوی میں شاہ جہاں نے تعمیر کروائی یہ سنگے مرمر سے بنی ہوئی شاندار مسجد ہے اور ایک موتی کی طرح دکھائی دیتی ہے اس لئے اس کا نام موتی مسجد رکھا گیا اس مسجد میں تین خوبصورت گمبد ہیں اور دو مینار ہیں جب لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو اس مسجد کو پہلے مندر میں تبدیل کیا گیا اور اس کا نام موتی مندر رکھ دیا گیا بعد میں اسے سرکاری خزانہ رکھنے کے لئے استعمال کیا جانے لگا لیکن سکھ دور حکومت کے خاتمہ کے بعد انگریزوں نے اس مسجد کو اصل حالت میں بحال کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا یہ مسجد دیوان عام کے بہت قریب ہیں اس مسجد کے بارے میں بہت سی معفوق الفطرت کہانیاں موجود ہیں کہ یہاں جنوں کا بسیرہ ہے جو یہاں آ کر منتیں مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں اس مسجد کی دیوانوں پر بہت سے افراد نے اپنی مناجات تحریر کر رکھی ہیں یہ لاہور کی مسجدوں میں نمائی مقام رکھتی ہے شاہی قلعہ کی سیر کے لئے آنے والے اس مسجد کو ضرور دیکھتے ہیں خواتین کی نماز کے لئے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن یہ پاکستان کی تیسری بڑی مسجد ہے دسمبر دوہزار چودہ کو بروز جمعہ عوام نے اس میں نماز ادا کی اس کے اندرونی حصہ میں پچیس ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود ہے جبکہ بہرونی حصہ میں تقریباً پنتالیس ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اس کا ڈیزائن بادشاہی مسجد مسجد وزیر خان اور شیخ زید مسجد سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے ایک اندازہ کے مطابق اس مسجد پر تقریباً چار عرب روپیہ خرچ ہوا ہے مسجد کے چار مینار ہیں ایک بڑا گمبد ہے جبکہ بیس چھوٹے گمبد ہیں میناروں کی انچائی ایک سو پینسٹھ فٹ ہے اس مسجد کا بیرونی حصہ چالیس لاکھ ملتائنی ٹائلز پر مشتمل ہے اس مسجد کے مرکزی ہال میں ترکی کے کالین اور ایرانی فانوس موجود ہیں اسے دنیا کی ساتھویں بڑی مسجد مانا جاتا ہے مسجد میں ایک سکول قائم کیا گیا ہے جس میں بچوں کو بنیادی اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا جاتا ہے مسجد میں ایک شاندار لائبریڈی اور ایک قرآن اجائب گھر ہے سیاہ اس مسجد کے حسن میں مسہور ہو کر رہ جاتے ہیں سنہری مسجد سنہری مسجد سترہ سو تریپن اسوی میں تعمیر کی گئی یہ مسجد اندرون شہر میں کشمیری بازار میں موجود ہے دہلی دروازہ سے اندر جائیں تو مسجد وزیر خان سے کچھ فاصلے پر سنہری مسجد موجود ہے مورخین کے مطابق سکھ دور حکومت میں اس مسجد کو گردوارہ میں تبدیل کر دیا گیا لیکن فقیر سید عزیز الدین جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وزیر تھے ان کی سفارش پر مسجد واپس مسلمانوں کو دے دی گئی مسجد زمین سے کافی انچائی پر واقع ہے سولہ سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کا مرکزی دروازہ ہے سنہری مسجد کے ساتھ کچھ دکانیں ہیں جن کے کرایا سے مسجد کا موشی نظام چلایا جاتا ہے مسجد کے سہن میں ایک تالاب ہے جو وضو کی گرد سے بنایا گیا ہے مسجد کے شاندار تین گمبد ہیں جو سنہری ہیں اس سے بنا پر مسجد کو سنہری مسجد کہا جاتا ہے یہ لاہور کی تاریخی مساجد میں شامل ہے سیہ اس شاندار مسجد کو دیکھنے دنیا بھر سے آتے ہیں بادشاہی مسجد لاہور کی سب سے نمائیہ اور مشہور مسجد ہے یہ مسجد مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کے دور میں بنائی گئی یہ مسجد شاہی کلہ کے عالمگیری دروازہ کے بالکل سامنے بنائی گئی یہ مسجد مظفر حسین المارو فدائی خان کو کاکین زیرنگرانی بنائی گئی اس مسجد کی تعمیر کا کام سولہ سو اکتر عیسوی میں شروع ہوا اور سولہ سو تہتر میں مکمل ہوا یہ سرخ پتھروں سے بنائی گئی ایک خوبصورت امارت ہے یہ مسجد اسلامی اور مغلیہ ترزی تعمیر کا حسین امتزاج ہے مسجد کے مرکزی دروازہ کے سامنے حضوری باغ ہے نائے طرف حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا مزار ہے بائے جانب گردوارہ ارجندیو اور سماد مہاراجہ رنجیت سنگھ ہے بعض مرخین کے مطابق یہ مسجد فصیلے شہر کے اندر ہے لیکن ایسے آثار نظر نہیں آتے یہ مسجد سطح زمین سے کافی اونچی ہے تقریباً بائیس سیڑیاں چڑھ کر مسجد میں داخلہ ممکن ہوتا ہے ایک بڑا طلاب مسجد کے سہن میں وضو کے لئے موجود ہے چاروں کونوں پر مینار موجود ہیں تین شاندار سنگ مرمر سے بنے ہوئے گمبد ہیں مغلیہ دور ختم ہونے کے بعد اس مسجد میں زیادہ تر ویرانی رہی بہت کم نمازی یہاں آتے تھے گھاس اور جھاڑیاں اگائیں تھی جن سے جانور اپنا چارہ حاصل کرنے لگے لیکن 1949 سے 1960 تک اس کی بحالی ممکن بنا دی گئی اب مسجد مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اور دنیا بھر سے آنے والے سیاہوں اور ظاہرین کے لئے دستیاب ہیں گنجائش کے اعتبار سے یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اور لاہور کی سب سے بڑی مسجد ہے مولانا سید عبدالخبیر آزاد امام و خطیب کے فرائے سرنجا دے رہے ہیں مسجد کی مختصر تعریف مسجد کے ڈیوڑی والے حصہ میں بیمات تصاویر موجود ہیں یہاں تو برکات مقدسہ بھی موجود ہیں موسیقی